ادھاکش مہدائی میں دل سے آپ کا دھنیواد یا پھر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں اس بیل کو لانے کے لیے ہمارے جیس کے لوگ پری پردان منطری جی کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں یہ بیل بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا ہمارے کچھ ساتھی ابھی اس بیل کا ویروت کر رہے تھے ان کے پاس بھی بھرپورہ اثر تھا کہ وہ فندر بھی لوگ سباب میں اس کو پاس کر دیتے پر انہوں نے نہیں کیا اور یہ بول رہے تھے کہ یہ فیڈرل سسٹم پر اٹیک ہے پر اگر اس بیل کو دھیان سے پڑھیں گے دھنگ سے پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا بیل ہے اور اس بیل کو سبھی دل کے میرے مطروں سے میرا انرود ہے کہ اس کو بینا ویروت کے اس کو پاس کر دینا چاہیے اس بیل سے اچھا بیل میں نہیں مانتا ہوں اس کے جو سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جب ڈیم کی فیلیور ہوتی ہے تو وہ پانی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس دل کے آدمی کو بہا کر لے جائے گا کس دھرم کے آدمی کو بہا کر لے جائے گا اس لیے ان سب باتوں کو اگر دھیان میں ہم رکھتے ہیں تو اس بیل کو بینا ویروت کی اپاس کر دینا چاہیے آج ہمارے ہم ایگرو ایکونومی ہیں ہم ایگرو ایکونومی ہیں ہم کرشی آئے کو دگنا کرنا چاہتے ہیں ہر کھیت کو پانی دینا چاہتے ہیں پر ڈروپ مور کراپ کی بات کرتے ہیں تو بینا ڈیم کے ہم اس کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں آج دیت چھتر سے میں آتا ہوں اس چھتر میں پانی کی بہت بڑی کمی ہے اور وہاں ڈیم بنائے جانا بہت آشک ہے ہمارے چھتر میں پینے کے پانی کی بھی سمجھیا ہے گراؤنڈ میں فلورائیڈ ملتا ہے اس لیے ہمارے چھتر میں ڈیم بنائے جانے کی آشکتا ہے میں مجھے پردیس کے جو خرگون جلہ ہے اس میں نرمدہ پر ایک ہمارا ڈیم بنا ہوا ہے میں مانینی منتری جی سے مانینی منتری جی کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیم پچھلے آٹھ دس سالوں سے بند کر تیار ہے صرف گیٹ بند ہونا ہے اس گیٹ کو ہم بند نہیں کر پانا ہے کچھ دیاری سمجھ لگل ایشیوز تو اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں اور ڈیم کے جب گیٹ بند ہوں گے تب ہم جو ہمارے مجھے پردیس کی انڈریشٹرل کیپیٹل ہے اندور اس کو ہم پانے دے پائیں گے تو ایسے ایشیوز ایسے ایشیوز ہیں اس ڈیم کی جو سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ اس ڈیم میں چینٹر کی کچھ ڈیوٹیز ہیں جیسے ابھی سب بات کر رہے تھے کہ ہمارے چھوٹے ڈیم ہیں بڑے ڈیم ہیں پر یہ جو بیل ہے جو پرویزن آف دیس بیل اور اپلیکیبل تو سرٹن ٹائپس آف ڈیم جو لارز ڈیم ہیں جن کی ہائٹ پندرہ میٹر سے ادھیک ہے ایسے ڈیم پر اس کے پرویزنز لاغو ہوں گے ایسے ڈیم جس کی ہائٹ دس میٹر سے پندرہ میٹر ہے اور کچھ اس میں ایڈیشنل دیزائن اور اسٹرکچرل کنڈیشنز کی ہیں اس پر لاغو ہوں گے اس لیے یہ کہنا بہت گلت ہے کہ راجوں کے ادھیکاروں کے اوپر ہم اتکرمند کر رہے ہیں اس بیل میں نیشنل کمیٹی نیشنل کمیٹی آن ڈیم سیپٹی کا پرویزن ہے جس میں راجوں کے بھی سجدش رہیں گے ڈیم کے ایکسپرٹ بھی رہیں گے اور سینٹرل کے لوگ بھی رہیں گے اور اس کا موہ کی کاری یہ ہوگا کہ فارمولیٹنگ ڈی پولیسیز اور ریگولیشنز رگارڈنگ ڈیم سیپٹی اسٹینڈرڈ جو ہماری نیشنل دیم سیپٹی اثورٹی اس اثورٹی کا یہ موہ کی کاری رہے گا کہ جو ریکمنڈیشنز ہے ہماری نیشنل کمیٹی کی وہ پروپرلی لاغو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اور ان جو ریکمنڈیشنز کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے اسٹیٹ ڈیم سیپٹی اورگنیزیشن اسٹیٹ لیول پہ بنے ہیں اسٹیٹ کومیٹی اور ڈیم سیپٹی بھی بنی ہے تاکہ پوری طریقے سے یہ سنی شیط ہو سکے کہ کسی بھی پرکار سے ہمارے ڈیم کا فیلیور نہیں ہو ہمارے جو ڈیم ہوتے ہیں اردن ڈیم ہوتے ہیں کانکری ڈیم ہوتے ہیں کمپوزیٹ ڈیم ہوتے ہیں ڈیم سیلوس گیٹ ہوتے ہیں تو ان سبھی ڈیم کے فیلیور کے الگ الگ کارن ہوتے ہیں اور ان سبھی کارنوں کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اس بیل کا ہونا بہت عوشک تھا اس میں یدی کوئی راج ان نردیشوں کا پالن نہیں کرتا ہے یا بادہ ڈالتا ہے تو اس کے ویروت کارواہی کرنے کا بھی پراؤدان ہے اور یہ پہلی بار ایک ایسا اچھا بیل آیا ہے جس سے ہم ہمارے ڈیم کو سرکشت رہ سکیں گے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج بڑھتی ہوئی عوشکتہ کو دیکھتے ہوئے پانی کی بڑھتی ہوئی عوشکتہ کو دیکھتے ہوئے ہم کو لاس دیم بنانا پڑھیں گے اور جن راجوں میں آج پانی کی کمی ہے اگر پینے کے پانی کی بھی کمی کو دو کرنا ہے تو ہم کو ڈیم کے مادیم سے ہی کم کر سکتے ہیں ہم گراؤنڈ وارٹر پیزار نہیں سکتے ہیں میں اجیس مہلدے کا دھنیوات گافت کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا